ہیلو دوستو ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بابر گروز میزائل کے بارے میں بات کریں گے اگر اس کے بیگراؤنڈ کی طرف جائے جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب انڈیا نے اپنی دلچسپی ظاہر کی پیٹریوٹ انٹی میزائل سسٹم میں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے پرانے سارے میزائل بلیسٹک میزائل تھے جو کہ گروز میزائل سے ڈیفرٹ ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کا خیال اس طرف کیا کہ گروز میزائل بنایا جائے کیونکہ بلیسٹک میزائل ایک اینگل بنا کے آتے ہیں پہلے خلا میں جاتے ہیں اور پھر دوبارہ فضاء میں انٹر ہوتے ہیں تو جو انٹی بلیسٹک میزائل ہے پیٹریوٹ جیسا وہ ان کو روک سکتا ہے لیکن کروز میزائل کے اڑنا بلیسٹک میزائل سے ایک بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ نشلے لیبل کی کئی درختوں کے لیبل کی پرواز کرتا ہے اور اس طرح ریڈار میں بھی مشکل سے آتا ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں نیوگیشن سسٹم جو ہے وہ بلیسٹک میزائل سے زیادہ ایکوریٹ بھی ہوتا ہے صرف جو فرق کچھ رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بلیسٹک میزائل بہت زیادہ تعداد کا بارودی مواد لے جاتا ہے لیکن کیونکہ موجودہ زمانے میں اٹامک ویپن کا سائز بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو وہ بھی اب اتنی بڑی لیمیٹیشن کروز میزائل کی نہیں رہی بہرحال یہ بیگراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے کروز میزائل کی ٹکنالوجی کی طرف آنے کا سوچا اس کی اگر ٹائپ کی بات کی جائے تو اسے میڈیم رینج سبسونک کروز میزائل کہتے ہیں سبسونک سے مراد ہے کہ آواز سے کم رفتار والا ہر میزائل ٹکنالوجی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح جہاز بھی پہلے آواز کی رفتار سے کم ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ آب آواز کی رفتار سے زیادہ اڑتے ہیں تو اسی طرح میزائلوں میں بھی یہی دور ہے کہ ابھی تک دنیا میں زیادہ تر سبسونک ہیں اور کچھ ابھی نئے میزائل جو ہیں وہ سپرسونک بھی آ رہے ہیں یعنی کہ آواز سے زیادہ رفتار والے ظاہر ہے جب میزائل کی رفتار چین سادہ ہوتی ہے تو اس کو گرانا بھی مشکل ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دوسرے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں جو اس کی نیوکیشن وغیرہ کے چیلنجز برحال اگر بابر کروز میزائل میں آیا جائے تو اس کا پہلا ٹیسٹ اگست دوہزار پانچ میں کیا گیا اور اس ٹائم اس کو بتایا گیا کہ یہ پانچ سو کلومیٹر رینج کا ہے اس کو باقاعدہ انڈٹ جو ہے وہ دوہزار دس میں کیا گیا اور اس کو حطف سیون بھی کہتے ہیں اور پھر بابر ٹو اور بابر ٹھری بھی اس کے بعد ٹیسٹ کیے گئے نیوی میں انڈکشن دوہزار اٹھارہ میں کی گئی اب ابھی تک کلیرلی یہ بتایا نہیں گیا کہ حربہ کروز میزائل جو ہے اور بابر آیا وہ بابر سے ہی ڈیرائیوڈ ہے یا وہ ایک الہیدہ جو ہے وہ میزائل ہے برل اس کا وزن ایک ہزار پانچ سو کجی ہے لینڈ اس کی چھ میٹر ہے بار ہیڈ یعنی کہ یہ بار ہیڈی بواد لے جا سکتا ہے جو کہ روایتی کنونشل بھی ہو سکتا ہے اور نکلیر بھی ہو سکتا ہے وہ چار سو پچاس سے پانچ سو کی جی انڈین جو انیشلی اس کو بوسٹر ہوتا ہے وہ سالیڈ فیول راکٹ کا ہے جبکہ اس کے بعد ٹربو فین جیٹ انڈین جب یہ سٹیبل ہو جاتا ہے فلائٹ میں تھوڑا سا اوپر جا کے تو پھر اس کا ٹربو فین جیٹ انڈین آن ہو جاتا ہے جو کہ لیکوڈ فیول سے چلتا ہے پھر اس کے ون بابر ون کا بھی ایک فردر ورجن ون ہے یہ کے نام سے اس کی چار سو پچاس کلومیٹر جو ہے وہ رینج بتائی گئی ہے پھر بابر ٹو ہے سان سو پچاس کلومیٹر کا جو کہ سمتر سے بھی لانچ ہو سکتا ہے پھر بابر ٹھری ہے وہ بھی چار سو پچاس کلومیٹر کا لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے آپ دوست سے بھی لانچ کر سکتے ہیں آپ دوست سے لانچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو جسے آپ سیکنڈ سٹرائٹ کے پھولٹی کہتے ہیں نیوکلیر جنگ میں وہ بھی ایک حد تک پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے زمانے کی آپ دوستوں میں بڑے بڑے بلکہ جب تک آپ کی نیوکلیر پاور سبمہرین نہ ہو سائز کی تب تک آپ اس پر سبمہرین لانچ بلسٹک میزائل نہیں بنا سکتے تھے لیکن کروز میزائل کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ نارمل سبمہرین سے بھی آپ انہیں فائر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو نیوکلیر لڑائی میں سیکنڈ سٹرائٹ کی اپیویلٹی کہتے ہیں یعنی کہ دشمن آپ کو مکمل طور پر تباہ بھی کر لے اور اس کے بعد بھی آپ دشمن پر فائر کر سکیں تو وہ آپ بڑی بڑی سبمہرین کے علاوہ آپ چھوٹی سبمہرین سے بھی کروز مزائل کی وجہ سے یہ پاسیبل ہے باقی جہاں تک اس کی گارڈنس کی بات کی جائے تو آئین ایس سسٹم ہے ترکام ہے آئین ایس یعنی کہ انرشل نیوگیشن ڈرکام ٹرین میچنگ کو کہتے ہیں باقی جو نیوگیشن کے سسٹم ہیں دنیا میں جی پی ایس گلاوس ناس اور اب تو یہ بھی بتایا گیا کہ بیڈو بھی سسٹم جو چائنا کا ہے وہ بھی شاید اس میں پاسیبل ہو سکے اور جو یورپینز کا سسٹم ہے وہ بھی مطلب اپشنز کی طور پر ایک جام ہو تو آپ دوسرے پہ سوچ ہو سکیں یا ٹوٹلی آپ جی پی ایس کو استعمال نہ کریں یہ بھی پاسیبل ہے اچھا یہ پہلا کروز مزائل ہے جسے کہتے ہیں کہ جو پاکستانیوں نے ڈیویلپ اور ڈیزائن کیا ہے ہاں جہاں تک کوپنگ کی بات ہے تو کوپنگ ہر ملک کرتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں اور اس پہ زیادہ پروپاگنڈہ بھی پایا جاتا ہے دنیا میں کہ اس نے اس سے کوپی کیا دنیا میں آپ ٹیکنالوجی کی تاریخ پڑھیں تو ہر ملک نے کچھ نہ کچھ دوسرے ملک سے کوپی کیا ہے اور کوپنگ کرنے بھی اتنا آسان نہیں ہر ملک کا اتنا لیول نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوپی بھی کر سکے تو اس لیے اس ڈسکشن کو اتنا کوپنگ کی ڈسکشن کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے جب آپ کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہو تو آپ نے رینونٹ دو ویل نہیں کرنا ہوتا آپ کسی دوسرے کے ڈیزائن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ بڑے ملکوں میں تو جو انڈسٹرلائز ملک ہیں وہاں تو جو ایکسٹرنل آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے جساں اسرائیل کی موساد ہے اس کے ٹیکنیکل کاموں میں سے ایک کام بھی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی چوری کرنا کیونکہ اس سے بعض وقت آپ کے ملک کے بڑے بڑے جو پروجیکس چل رہے ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے کوپنگ والا سرسر پروپاگنڈا ہے مطلب اس پر کام نہیں دھنا چاہیے اچھا اب میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ گروز مزائل کی چوائس پہ کیوں ملک جاتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں تو جس طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹریوٹ کا خیال تھا کہ شاید انڈیا پیٹریوٹ خرید لے اس ٹائم پیٹریوٹ کا مسئلہ تھا تو ابھی ایس فور ہنڈرڈ کا مسئلہ ہے ریشیا کا اور کچھ لوگوں نے یہ کومنٹس کیے کہ اس بابر کروز مزائل کی رینج کس طرح سے کم ہو گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ ملٹیپل لانچ ملٹی ٹیوب سسٹم بناتے ہیں تو چار سو پچاس ایک ایسی رینج ہے جس سے آپ کا مزائل کا سائز ہو سکتا ہے چھوٹا ہو جائے اور آپ اس کو زیادہ بڑی تعداد میں بنا سکیں تو چار سو پچاس وہ رینج بھی ہوگی جس میں آپ ایون ایس فور ہنڈرڈ جیسے سسٹم کو بھی نشانہ بنا سکیں یہ یاد رکھیں کہ کروز مزائل زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے بلیسٹک مزائل سے تو آپ ایون ایس فور ہنڈرڈ جیسے سائز کے سسٹم سے بھی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں ایک کروز مزائل سے اور کروز مزائل میں وار ہیڈ یعنی بارودی مواد بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بہت بڑے ٹارگٹ پہ حملہ نہیں کرنا ہوتا چھوٹے اور ایمپورٹنٹ ٹارگٹ پہ آپ حملہ کرتے ہیں جس میں سے یہ سرفیس پوئر مزائل سسٹم بھی ایک اس کا اچھا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور بلیسٹک مزائل آپ بڑے ٹارگٹ پہ جس طرح کسی ایئر بیس کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور بھی جو فکس اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں اچھا کروز مزائل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس طرح بلیسٹک مزائل ایک ہی روٹ فالو کرتا ہے اس کی نسبت یہ ملٹیپل میپ میں بھی یہ ملٹیپل راستوں سے جا سکتا ہے اور آپ اس میں فیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کیپس بھی ڈونڈ سکتے ہیں دشمن کی ڈیفینس میں اس طرح سے چھوٹا ہوتا ہے زیادہ سٹیلت ہوتا ہے اور جس طرح میں نے بتایا سیم سسٹمز کو آپ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہوتا ہے جو دشمن کا بڑا خطرناک اتھیار ہوتا ہے آپ اس کو بھی اس سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس میں اتنی ایکوریسی تو میرے کہنے کا محصد یہ تھا کہ بابر کروز مزائل کی رینج کم ہونا اتنا ایمپورٹن نہیں ہے جتنا اس کی ایکوریسی کو امپروف کرنا ایمپورٹن ہے کیونکہ ایر ڈیفینس سسٹمز دنیا میں طاقتور سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں رینج تو اتنی رینج سے تو شاید اتنی لڑائی نہ ہو لیکن لڑائی میں ایمپورٹن یہ ہوگا کہ کتنے مزائل آپ کی ایکوریٹ جا کے لگتے ہیں یہ زیادہ ایمپورٹن چیز ہے تو اس لیے بہت اہمیت ہے کروز مزائل کی آج کل کی جنگ میں اب بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا جو S400 جیسے سسٹم ہے وہ کروز مزائل کو ختم کر دیں گے یا کم کر دیں گے اصل میں اگر دیکھا جائے تو بیلسٹک مزائل بھی کوئی سسٹم بیکار نہیں ہو جائے گا S400 کی آنے سے کیونکہ بیلسٹک مزائل میں بھی نئی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں آپ جیسے ہم ایک ایم ای آر وی سسٹم کہتے ہیں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل یعنی کہ جب مزائل ری انٹر ہوتا ہے فضاء میں تو اس ٹائم پہ اس کے کوئی اٹھارہ آپ تک بھی حصے ہو جاتے ہیں اور حصہ ایک نیا اینگل بناتا ہے جس سے آپ کافیت تک ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے انٹی بلسٹک مزائل سسٹم کو اور انہیں اور یہ ریشیا اور یو ایسے تو آلیڈی ان کے مزائل اس قسم کے ہیں اور پاکستان اور انڈیا بھی ظاہر ہے اس پہ کام کر رہے ہیں یا آلیڈی کر چکے اور اسی طرح کروز مزائل میں بھی جس طرح رینج بڑھتی جائے گی تو S400 جیسے سسٹم اگر فرض کریں 400 کلومیٹر رینج کا ہے تو کروز مزائل آپ کا 700 کا ہے تو آپ بھی سیف ڈسٹنس پہ بیٹھ کے اس پہ فائر کر سکتے ہیں اور مزائل ظاہر ہے یہ چھوٹے ہوتے جائیں گے ان کو ہٹ کرنا بھی مشکل ہوگا یہ سٹیلت مزائل کے ڈیزائن کو بھی آپ سٹیلت کر سکتے ہیں زیادہ اور ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ مزائل سسٹم پہ فائر کر کے اس کی ڈیفنسز بھی اس طرح سے ایک خاص تعداد میں فائر کر کے کہ وہ ان کو ٹریکٹ نہ کر سکے اتنی تعداد میں تو اس سے بھی قابو پایا جا سکتا ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں جو فیوچر میں ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرانے سسٹم کو بلکل فیل نہیں کرے گی لیکن پرانے سسٹم کو بھی ساتھ ساتھ اپروف ہوتے جانا چاہئے تو آج کے لئے اتنا ہی آئندہ کسی اور ترجس پاپک کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا ٹیک کیئر